اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے امید آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور اس ویڈیو میں انجینئر فیصل آپ سے مخاطب ہے ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے الکین پریپریشن بائی ریڈکشن آف الکائل ہیلائٹس اس کے علاوہ میں آپ کو اپنے چینل کا انٹرڈکشن کرواتا چلوں میرے چینل کا نام کیمیکل انجینئر ایج ٹیک ہے اور اس کے اندر ارگینک کمیسٹری کے مختلف ٹاپک پر ویڈیوز موجود ہیں جو کہ آپ بیک گراؤن میں دیکھ رہے ہیں اس کے علاوہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے بیل کا آئیکن پریس کریں گے تو میری ہر لیٹسٹ ویڈیو آپ کو ملتی رہے گی ریڈکشن آف الکائل ہیلائٹس اور اب ہم پہنچ چکے ہیں اپنے رییکشنز کے قریب اور اس کی ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں کہ جب الکائل ہیلائٹس ریڈیوز ہوتے ہیں کب جب نیسنٹ ہیٹروجن کے ساتھ ملتے ہیں ایک تو ہیٹروجن ہمیں پتہ ہے ایچ ٹو ہوتی ہے اور ایک نیسنٹ ہیٹروجن بھی ہوتی ہے یہ کیا ہوتی ہے یہ دیکھ کے پھر آگے رییکشنز کی طرف چلتے ہیں نیسنٹ ہیٹروجن کا یہ فائدہ ہے کہ یہ ان ایلیمنٹس اور کمپاؤنز کو ریڈیوز کر دیتی ہے جو کہ نارمل ہیٹروجن نہیں کر پاتی اور یہ جو ہیٹروجن ہے یہ کوئی ایچ ٹو کی طرح ہیٹروجن ایٹم نہیں ہے بلکہ یہ تب رییکشن کرتی ہے جب وہ ایک سٹیٹ سے دوسری سٹیٹ کی طرف جانے لگتی ہے تو اس کے درمیان میں ہی یہ رییکشن کر دیتی ہے اور یہ کون سی سٹیٹ ہوتی ہیں ایک تو ایکسائٹڈ سٹیٹ ہوتی ہے اور ایک گراؤنڈ سٹیٹ ہوتی ہے تو یہ جو ہیٹروجن کا مالیکیول ہے یہ ان دونوں سٹیٹ کے درمیان میں ہی رییکشن کر دیتا ہے اور اس کے درمیان میں جو یہ کنڈیشن ہوگی اس کو ہم کہیں گے نیسنٹ ہیٹروجن یعنی کہ گراؤنڈ سٹیٹ تک پہنچنے سے پہلے پہلے جی تو یہ جو ریڈکشن ہے الکائل ہیلائیڈ کی یہ جب نیسنٹ ہیٹروجن کے ساتھ الکائل ہیلائیڈ ملیں گے تو ہمیں ڈریکٹلی کیا ملے گا الکینز مل جائیں گے جو کہ ہمارا بنیادی مقصد ہے اور اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ جو ہیلائیڈز ہیں وہ انس میں کافی ہیں جس میں کلورین ہے برومین ہے آئیوڈین ہے تو دیکھتے ہیں کہ جو ہماری ریڈکشن آف الکائل ہیلائیڈ کا جو رییکشن ہے اس میں کون سے والے ہیلائیڈز جو ہیں وہ زیادہ فائدہ مند ہیں تو یہ رییکشن جو ہے وہ آئیوڈائیڈز اور برومائیڈز کے ساتھ زیادہ اچھا رہے گا جبکہ جو کلورائیڈز ہیں یا فلورائیڈز ہیں اس کے نتیجے میں کیونکہ وہ لیس رییکٹیو ہیں رییکشن کی ایکویشن کو دیکھیں کہ یہاں پہ آر ایکس ہے اور اس کو ہم الکائل ہیلائیڈ کہیں گے یہ جو آر ہے یہ الکائل گروپ ہے اور یہ جو ایکس ہے ہم ہیلائیڈز کو کہہ رہے ہیں اس کی جگہ آئیوڈین کلورین برومین فلورین کوئی بھی آ سکتی ہے اور ہم اس میں یہاں پہ دیکھیں یہ جو ہائیٹروجن ہے اس کے ساتھ ٹو نہیں لکھا ہوا کیونکہ یہ نیسنٹ ہائیٹروجن ہے اور یہاں پہ جو آر ہے یہ سی ایچ تھری ہے اور ایک بانڈ جو اس کا ہے وہ ہیلوجن کے ساتھ ہے تو اس کی ویلنسی چار ہو گئی تو اس لیے جب یہ ایکس یہاں سے نکلے گا تو یہ اگین سی ایچ تھری رہ جائے گا جبکہ کاربن کو اس کی ویلنسی پوری کرنے کے لیے چار چاہیے بانڈنگ چاہیے تو اس لیے یہاں سے ایک ہیٹروجن آئے گا اور اس کی جگہ پھر ملے گا اور ہمارے پاس بنے گا الکین اور اس کو ہم کہیں گے سی ایچ فور ہمارے پاس بنے گا میتھین یہ نیچلی میں بن بھی رہے اور باقی جو چیزیں ہوں گی ایک ہیٹروجن اور جو ہیلائیڈ ہوگا وہ آپس میں مل جائیں گے اور یہ ہمیں میتھین بھی مل جائے گا اور باقی چیزیں سائیڈ پہ بھی ہو جائیں گی اور یہ جو ریڈکشن کا پروسس ہے یہ بڑا سموتھلی ہے اور روم تمپریچر پہ یہ ہو جاتا ہے اس کے لئے کوئی زیادہ فیوریبل کنڈیشن نہیں چاہیے ہائٹروجن گیس بھی اور کیٹلسٹ بھی یہاں پہ یوز ہوتے ہیں اس میں اور یہ میتھین جو ریڈکشن آف ہیلائیڈز ہے یہ تب استعمال ہوتا ہے جب ہمیں پیور ہائٹرو کاربنز چاہیے ہوتے ہیں اور پیور ہائٹرو کاربنز کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ کیا ہوتے ہیں تو یہ تھا ہمارا ریڈکشن آف الکائل ہیلائیڈز اور اس سے ہم نے بنائے الکینز اور یہ بہت ہی آسان ہے اور امید آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اور اپنا قیمتی وقت دینے کا بہت بہت شکریہ اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بیل کا ایکن پرس کیجئے گا اللہ نگے بان